جی اسلام علیکم ہاں جی اکیس اگست اور شام کا ٹائی میں اور آپ کو پتہ ہے کہ جناب آرے فلوی کے کل کا جو بھونچال اور زلزل آیا ہوئے اس کے اوپر ہی ساری باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں بڑی وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جناب علی بہت اور ابھی عطاب بندیال صاحب نے عمران خان کے جو پرانے کیس تھے جو انہوں نے دائر کیے ہوئے تھے تو شایخ خانہ کے حوالے سے جس میں عمران کو سزا ہوئی ہے وہ کیس بھی دوبارہ لگا دی ہیں سر جی جاتے جاتے یہ کچھ کرنے والا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت بڑی خطرناک خبریں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مریم نواز کا کیس نکل آیا ہے عمران خان کے پرانے کیس نکل آیا ہے پرادشیٹ کا کیس نکل آیا ہے نواز شریف کے خلاف اور اب جناب یہ عمران خان نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی تھی وہ نکل آئی ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ جی سزا اسی پٹیشن کے دورانی سزا ہوئی ہے تو وہ سزا بحال ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی جو عمران خان کو ملی ہے بہت ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں اور اور شائع ہو رہی ہیں اور نکل رہی ہیں ادھر ادھر سے کہ جناب یہ سارا جو بندیال اور آرے فلوی کر رہے ہیں نا یہ گٹھ جوڑ ہے یہ ایک سادش کے تیج سارا کچھ کر رہے ہیں ان دونوں نے آپ کو بتا ہے بلکل ایک کٹھا جانا ہے ایک انہیں پندرہ ستمبر کو جانا ہے دوسری انہیں سولہ ستمبر کو جانا ہے دونوں عمران ڈوز ہیں دونوں اہم سیٹوں پر بیٹھے ہیں دونوں کچھ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ ان کے پاس اتنی بہاور ہے کہ یہ مریم نواز کو جیل بھیج سکتے ہیں یہ عمران خان کو جیل سے نکال سکتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کے خلاف بات کر سکتے ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے مراج یہی ہے کہ جناب علی یہ آپ اس میں امید میں نہ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی کوئی خیر کی خبر آئے گی ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اب یہ بھی جو یہ سارا کی ہے دوبارہ ایک چیز سامنے آگئی ہے ساری قوم حیران ہو رہی ہے پریشان ہو رہی ہے کہ جناب یہ جاتے جاتے عطا بندیال اور عارف علوی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ صورتحال ہے اب اس میں اب ان ساری چیزوں کو ملا کے دکھا جا رہے ہیں تو پتہ یہ لگ رہے ہیں کہ جناب یہ عارف علوی اور عطا بندیال جو ہے یہ مل کے کوئی پروگرام کر رہے ہیں مل کے پروگرام کر رہے ہیں اور یہ سارا عمران خان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور ساری یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو اس کا آپ آپ خود دیکھیں کہ کیا ہوا ہے اور اس وقت حکومت شباز شریف کی بھی ختم ہو گئی ہے تو اب ان کی اوپر نظر رکھنے کے لئے بھی کوئی نہیں ہے حکومت ختم ہو گئی ہے اور یہ بلکل جو ہے نا وہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہر چیز الٹا دیں گے وہ چیز سامنے آ رہی ہے وہ چیز سامنے آ رہی ہے اس لئے ان کے ساتھ بڑا موتات رویہ بنانا پڑے گا اور یہ ساری چیز دیکھنی پڑے گی کہ ان کو جناب کیسے ہینڈل کیا جائے کیسے ہینڈل کیا جائے اس کی اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ گٹ جوڑ ہے اس کا عطا بندیال کا اور آریف علوی کا یہ گٹ جوڑ ہے یہ پتہ لگ رہا ہے لیکن اب اس کو کیسے ہینڈل کریں کیسے سنبھالیں اس چیز کا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی اس کا اپائے کیا ہے علاج کیا ہے اس کو کس طریقے سے وہ کرنی ہے ساری چیزیں ٹھیک ہے اب یہ جو ویک چل رہے آج سنبھال ہے یہ بڑا اہم ویک ہے اس میں میں نے آپ کو ایک پہلے خبر دی ہے کہ اس میں ہمیں اب لینیٹ نہیں لینا اب حکومت شباز شریف صاحب کی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب سمجھ لیں کہ اس وقت حکومت عارف علوی کی ہے اور عطاب بندیال کی ہے یہ سمجھ لیں اس وقت حکومت عارف علوی کی ہے اور عطاب بندیال کی ہے اور وہ شیر بنے بیٹھے ان کی مرضی ہے کہ وہ انڈے دیں یا بچے دیں اس سلسلے میں ہم کیا کریں آپ تجاویز دیں اور یہ دیکھیں اب وہ جو باتیں آ رہی تھی کہ عارف علوی جناب سزا بھی ختم کر سکتا ہے قانون کے مطابق تو نہیں ختم کر سکتا لیکن جس طریقے سے جاتے جاتے وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے پھر کانٹیں نکالنے پڑیں گے جو وہ کر جائے گا نا اس کے کانٹیں نکالنے پڑیں گے تو یہ صورتحال ہے ہم آپ کو اس کی اوپر جوہلا وہ مزید اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ ایک تو باتیں یہ میں بتا رہا تھا دوسرا یہ ہے کہ افوائیں بھی بڑی پھیل رہی ہیں جناب افوائیں یہ پھیل رہی ہیں کہ جناب صدر علوی سے ساری جناب وہ سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے اور کوئی کہتے ہیں کہ ان کے جناب امپیجمنٹ کیا جائے گا وہ ہو نہیں سکتا قانون کے مطابق امپیجمنٹ ہوتا ہے اعتصاب وہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے اب ہاں البتہ یہ ہے کہ صدر نے بھی کچھ ایکشن لی ہیں کہ جو ان کے پرنسپل سیکٹری تھے اور ان کے جو وہ سارا سٹاف تھا اس کو انہوں نے فارے کر دی ہے کہ تم نے یہ لیٹر کیوں نہیں واپس بھیجا تھا میں آپ کو فارے کرتا ہوں تو وہ انہوں نے ان کو فارے کر دی ہے وقاس صاحب ہے ان کے چیف سیکٹری اس کی تصدیق ہو گئی ہے تو باقی کے جناب جو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سیکیورٹی ان سے واپس لے لی گئی ہے اس کی ابھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی یہ ابھی تصدیق ہونا باقی ہے لیکن جو میں نے آپ کو یہ پہلے باتیں بتا رہا ہوں یہ لازمی ان کی سادش جو ہے نا گٹھ جوڑ کہہ لیں یہ رنگ لائے گا اور ایک دفعہ یہ پھر بھونچال مچائے گا ٹھیک ہے اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ عارف علوی نے اگر واپس کرنے تھے تو اس کے اوپر کوئی نوٹ تو لکھتے نا کوئی نوٹ لکھتے اس نوٹ کو کوئی نہیں کاٹ سکتا تھا نہ اس نے نوٹ لکھا نہ اس نے کوئی بات کی زبانی کلامی کے میں نے کہہ دیا تھا اور پھر میں نے بار بار ان سے پوچھا تھا کہ واپس بھیج دی ہیں تو وہ کہہ رہے تھے بھیج دی ہیں یعنی کہ یہ بڑی کوئی ہے اگر اس کو یہ ہے تو پھر انکوائری ہولٹ کروائیں ایک جوڈیشل انکوائری کروائیں سپریم کورٹ کے جج کے سامنے کہ یہ کیا ہوا ہے وہ ان کے بیانات لے ان کے ملازمین کے بیانات لے کہ ساری یہ چیز کلیر ہو جائے گی اس طرح بھی وہ نہیں آ رہے کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہے وہی جو انہیں ٹوٹ کی ٹوئٹ کیا ہے اس کے اوپر ہی جناب ساری بحث چل رہی ہے چلیں ٹھیک ہے جی آپ لوگ جو ہے نا وہ اتیار رہے اس کے استیفے کے لیے بھی اور عطاب بندیال کی طرف سے جو شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی اتیار رہے اس لیے آپ جاگتے رہیں اور دیکھتے رہے کہ جی کیا ہونے والا ہے چوبیس گھنٹے بڑے اہم ہیں ہر لحاظ سے مریم نواز کا کیس رانہ سناؤلہ کا کیس عمران خان کا کیس اور یہ سارے کیس لگے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی خموش ہے وہ بھی کوئی پتہ نہیں اب کس کی حکومت ہے کیا ہے کوئی نہیں سب جو ہے نا کھچڑی پاک گئی ہے اب اللہ ہی جانے کون بچہ رہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں فیلال یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں کھول کے رکھیں تاکہ پتہ لگے کیا ہو رہا ہے اللہ ہی حافظ واتس اپ کرنا ہو تو آپ کا نمبر میرے پاس ہے